دوستو اگر آپ شب منگیل کو ایک اچھا کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایک اور بار چنلے سوپر کنگز و نام گدرا ٹائٹنز کے آئی پیل دوزار چوبیس کے ان ساٹھوں مقابلے میں گیک وارڈ نے دوز جیتا گدرا ٹائٹنز کے خلاف اور گیند بازی کو چنا اور یہ ان کی زندہی کا سب سے فیصلہ غلط سا بھی دھوہ کیونکہ شب منگیل اور سائی سو درشن سلامی بلے باز بن کر آئے اور ان کے دل میں ارادے کافی مضبوط تھے کیونکہ یہ ان کے لئے نوک آرڈ مخابلہ تھا دوستو آتے ہی شب منگیل نے اپنی توفہ نشان دار جان دار لا جواب و بہترین بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا سائی سو درشن نے ان کا لا جواب ساتھ دیا دونوں نے مل کر میدان پر ہاہکار مچا دیا دیکھتے ہی دیکھتے شب منگیل اپنے اردہ شتک تک پہنچ گئے اس کے بعد بھی ان کی توفہ نی بلے بازی برقرار دی اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف پچاس گئے دو پر دوستو کے سٹرائک ریٹ سے شب منگیل نے چھ چکے و نو چھوکے لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا دوستو ان کے ساتھ سائی سو درشن نے بھی پہترین بلے بازی کینوں نے بھی سات چھکے و پانچ چھوکے لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا دوستو جیسے ہی سائی سو درشن 103 رن مناغر آؤٹ ہوئے ان کے بعد شب منگیل بھی 104 رن مناغر تشار دیش پانڈے کی اس گین پر چاڑے جا اور کیج دے بیٹھے لین آؤٹ ہونے سے پہلے شب منگیل نے 104 رن جڑ دیئے پچپن گینوں میں جس کہلتے گترا ٹائٹنز کی ٹیم 231 رن تک پہنچ گئی اپنے نرداریت بیس اوور میں لگ بھک سترہ ہوئے اور تک دونوں ہی بلے بازوں نے بلے بازی کی وہ بھی خطرناک بلے بازی کی لیکن دوستو آپ سائی سو درشن اور شب منگیل کی بلے بازی کو دس منسی کے تنم پر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو کو سائی سو درشن کو ایک اچھا کی لڑی مانٹین دو ویڈیو کو لائک کیجئے آئی بیل دوہزار چوبیس کا انچ ساٹھ وہاں مقابلہ شروع ہو چکا ہے چننے سوپر کینگز بنام گدرات ٹائٹنز کے بیج میں دوستو اس مقابلے میں ٹاس کو اجیتا تھا چننے کے کپتان رترات کے ایک وارن اور گیند بازی کو چنا تھا جس گلتے گدرات کی طرف سے شب منگل و سائی سو درشن سلامی بلے باز بن کر آئے تھے دوستو دونوں نے مل کر کافی شاندار توفانی و جاندار بلے بازی کی میدان پر لگاتار چوک اور چھکوں کی ایسی لڑی لگائی جس میں پورے گیند بازوں کے پر چھکے اڑ کر رہا ہے کہ شب منگل نے توفانی بلے بازی کی ان کے ساتھ سائی سو درشن نے بھی توفانی بلے بازی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے سائی سو درشن اپنے اردو شتک تک پہنچ گئے ان کے ساتھ ساتھ شومنگل نے بھی توفانی بلے بازی کی اور ماتر دس اوار تک دونہ ہی بلے باز اپنے اردو شتک تک پہنچ چکے تھے لیکن اس کے بعد تو ہوا دونوں کی بلے بازی کا میدان میں تانڈف دوستو دونوں نے مل کر ہاکار مچا دیا اور شومنگل نے ماتر پچاس گیندوں پر اپنا شتک بھی جڑ دیا ان کے سامنے سائی سدرشن بھی بہترین اپیران پر پہنچ چکے تھے اس کے اگلی ہی گیند پر انہوں نے بہترین شوکہ لگایا پھر چھے رن دور تھے اپنے شتک سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ایک اور بہترین اس لیے سے شوٹ لگا کر سائی سدرشن نے بھی ماتر پچاس گیندوں پر اپنا شتک پورا کر لیا جنہاں دوستو دونوں سلامی بلے بازوں نے سترہ ویور تک دو سن انہوں کی سائیداری بھی نبھائی سائی سدرشن ماتر پچاس گیندوں پر ایک سو تین رن تک پہنچ چکے تھے تب ہی ایک آون وی گیند پر ایک اور بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں سیدھا دوبے کو کیچے دے کر آؤٹ ہوئے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے ایک سو تین رن لگائی سائی سوڈرشن نے پچاس گیندوں میں دو سولن کے پارا ٹرہ ویور میں گھترات پہنچ گئی تھی دونس اگر آپ میں محمد سراج بھی اچھا گیند باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ پنجاب کنگز ورام والچنس بینگلور کے بیچ میں درمشالہ کے میدان پر آئی بیل دوزہ چوبیس کا ٹھوانما مقابلہ رمان چک رہا جس مقابلے پنجاب کنگز نے ٹوزیت اور گیند بازی کو چنا راجہ پاٹی دار نے پہلے بلے بازی کر دے آرسی بی کی طرف سے پچپن لنڈ ہو گئے تو وہیں ویراد گلی نے انتک بیان نورانہ کی شاندار پاری کھیلی صرف سیدھالیس گیندوں میں ارند میں کیمران گرین نے کیا چیالیس رنوں کا کیمیو ستائیس گیندوں پر اور بڑے لقش تک پہنچ گئی آرسی بھی دو سو اکتالیس رن تک ایسے میں اتنے بڑے لقش کا بیچھا گرنے اوزری پنجاب کنگز کی ڈیم تو پنجاب کنگز کے لیے کی شروعات بہر ہی غراب رہی پرابد سیمران سواپ نیل شرما کی اس گیند کو بڑھ نہیں پائے وکٹو کی بھی جو پیچ پائے گئے روسو نے اپنی توفانی شاندار جاندار لاجوا اپتہ ناک توفانی بلے بازی کنداز میدان پر دکھایا لیکن ان کے سامنے بیسٹو ایسی بلے بازی نہیں کر پائے فرکوسنگی اس گیند پر سیدھا ڈوپلیس اس کے ہاتھوں میں مار بیٹے گین ستائیس رن ڈھوک کر سولا گیندوں میں بیسٹو آؤٹ ہوئے اس کے بعد اچھار دوشے تک لگایا بیس گیندوں پر روسو نے اچھی تاور دوڑی بلے بازی کر رہے تھے ایک سٹرن پر پہنچ چکے تھے تب اس ستائیسی گیند پر ایک اور بڑا شاٹ کھیل بیٹے سریعے سے اور سیدھا ویل جیک کے ہاتھوں میں جاگر گری گین ایک سٹرن بنا کر روسو ستائیس گیندوں میں ختمناک بلے بازی کر کر آؤٹ ہوئے لیکن ان کے ٹھیک بعد اس سریعے سے جدے شرمہ آدے ہی بولڈ ہوئے کلین بولڈ کرنن شرمہ کی گیند پر ویل پاندرن منا کر پھر لیونگ سٹون بھی آتے ہی سو اپنیل شرمہ کی اس گیند پر سیدھا کرن شرمہ ہو گیا اس دی بیٹے بڑی وکٹ ملی لیونگ سٹون شنین منا کر آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد اس طریقے سے سیم کرن اور ششانگ سنگھ کے بیچ میں ہاور ناگے چکر میں بلی دان دیا ششانگ سنگھ نے اور کولی کے ہاتھ ہوئے رن آؤٹ یہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا بڑے بلے باست ششانگ سنگھ مہتر سیدیس رن منا کر رن اس گیندوں میں آؤٹ ہوئے ان کے بعد ساتھ جو شرمہ بھی آنٹ رن منا کر آؤٹ ہوئے اکیلے بلے باست سے سیم کرن کپٹان لیکن ان کو بھی فرگوسن نے اس طریقے سے تاش کے پتے کی طرح بولڈ کر کر رکھ دیا بیس رن منا کر سولہ گیندوں میں سیم کرن بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعد تو صرف اشل پٹی لیتے وہ بھی شنین منا کر آؤٹ ہوئے مہترہ 180 رن پر پوری آؤل آؤٹ ہو گئی پنجاب کنٹنگ 17 وے اور میں ہی ساٹ رنوں سے رسی بی نے اس مقابلے کو جیت لیا جیہاں دوستو ساٹ رنوں سے رسی بی گڑی من اس مہا مقابلے کو جیت لیا ویراد کولی کو میند دوستو اگر آپ بھی ویراد کولی کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے پنجاب کنگز بنام روال چینجرز بینگلور کے بیچ میں آئی پیل دوہزار 24 کا ٹھاوین روما مقابلہ دھرم شالہ کے میدان پر رومان چک رہا جانس مقابلے میں سام کرن نے ٹوز جیتا اور گیند بازی کو چھنا فاف دوپلیسس ہوا ویراد کولی نے شروعات کو اچھی دلائی رہین ماتر نورن منا کر کپتان دوپلیسس ویدوت کویرپا کی اس گیند پر سیدھا پیچھے کیجئے بٹے ششانک سنگو اور نورن منا کر ساتھ گیندوں میں اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بلے بازی کر رہے تھے ویراد کولی ویراد کولی کا ساتھ دے رہے تھے ویل جیک لیکن ویل جیک بھی باران منا کر کویرپا کی اس گیند پر سیدھا ہرشل پٹیل کو کیجھے بٹے جس کے لئے دوستو اب سب ہی کو بتا دے اس کے بعد آئے میدان پر رجت پٹیدار پراتہی رجت پٹیدار نے اپنی توفہ نیشاندار جاندالہ جواب بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا دوستو میدان کی ہر کونے پر شوقا ہر کونے پر شکا جڑا اور اس طریقے سے اپنا بہترین اردشتک پورا کیا مہاترے کیس گیندوں میں انتویں اگر پچپن رن منا کر سیم کرن کیس گیند پر ایز زیوٹ ہے اور کی پر گیا تو آؤٹ ہوئے پٹیدار پچپن رن منا کر صرف تے اس گیندوں میں دوستو لیکن اس کے بعد وجود بھی توفہ نیشاندار بلے بازی کر رہے تھے میدان کے ہر کونے پر شوقا ہر شکا جڑ رہے تھے ایسی بلے بازی چاید ہی بھار ڈیڈیم کے ویراد کولی نے کبھی کی ہوگی دوستو آف سب ہی کو وضع دے توفہ نی بلے بازی کرتے ہوئے چھے چھک کے واس سانتو چھوکے لگا کر ویراد کولی 29 رن پر آ چکے تھے تب ہی ایک اور بڑا شوٹ لگانی کی چکر میں اور شتک پورا کرنی کی چکر میں سیدھر روسوں کے ہاتھوں میں مار بیٹھے صرف 8 رن دور تھے اپنے شتک سے اور آؤٹ ہوئے 92 رن لگائے 47 گیندوں میں اور آؤٹ ہوئے ویراد کولی انتو میں کیمران گرین نے 46 رن کی پاری کھیلی اور کارتی گرین اٹرا کہ 241 رن آر سی بھی نے لگا دیے ساتھ وکیٹ کے لقصان پر 242 رن لگانے ہے پنجاب 242 رن لگانے ہے پنجاب کو یہ مہا مقابلہ جیتنے کے لئے لیکن دوسرے اگر آپ براجت پڑی دار کوئی ایک اچھا کی لاری بانتے ہیں جس میں دونوں ہی ٹی میں اگر ہارنے والی تھی تو وہ باہر ہونے والی تھی جس میں ٹوس کو جیتا سیم کرن نے اور گیند بازی کو چنا ویراد کولی اور فاف ڈوپلیسس آر سی بھی کے سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن ویراد کولی تو بلے بازی کر رہے تھے لیکن فاف ڈوپلیسس ماتر نورن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور ویل جیک 12 رن اس کے بعد نمبر 4 پر آئے تھے میدان پر ویراد کولی کا ساتھ دینے کے لیے رجت پٹیدار اور سکور بھی کم چرہا تھا جس گلتے تیزی سے بلے بازی کرنے کی ضرورت تھی اور ویسے وقت پر آئے رجت پٹیدار پر آدہ ہی رجت پٹیدار نے اپنی توفہنی بلے بازی کا جلوہ میدان پر دکھایا دو سراہل چہر کے ایک یور میں لگاتار تین بیک ٹو بیک شک کے جڑے رجت پٹیدار نے اس کے بعد بھی ان کی توفہنی بلے بازی تھمینے اس کے بعد تو لگاتار نیدان پر چھوکوں اور چھکوں کی لڑی لگا دی اس مقابلے میں رجت پٹیدار نے اور چھکے زیادہ لگائے اور چھوکے کم جس گلتے سے مقابلے میں ماتر 21 گیندوں پر اپنے اردشتک تک پہنچ گئے جی ہوں دو سو ماتر 21 گیندوں پر اس چھکے کو لگا کر رجت پٹیدار نے اپنا اردشتک پورا کیا چھے چھکے وہ تین چھوکے لگا کر دو سو اس کے بعد بھی اچھے بلے بازی کر رہے تھے پچپن رن تک پہنچ چکے تھے تب اس ایم کرن کی اس بہا جاتیوی گیند کو چھے اٹھ بیٹھے اور ایچ دے کر اس طرح سے بیسٹو کے ہاتھوں میں کیچ دے کر وہ آؤٹ ہوئے آؤٹ ہونے سے پہلے پچپن رن ٹھوک دیئے رجت پٹیدار نے صرف 23 گیندوں میں اور 120 رن تک پہنچا دیا آر سی بی کو دس اوور میں لیکن دو سو آپ پٹیدار کی اس کی اوپنی بلے بازی کو دا سن سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو اگر آپ دیابیشیک شرم اور 23 ہیڈ کو خطرناک بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کیونکہ دونوں نے مل کر ہہاکار مچا دیا ہے لکھنوں سوپر چینز بنام سندر آباد کے آئی پیل دوہزار چوبیس کے ستاون میں مقابلے میں جو کی خود ہوم گراؤنڈ ہیدر آباد کا معیاج تھا جس میں لکھنوں کے کپتان راہولے ٹوچت کر بلے بازی کو چنا اور خود ہی خراب بلے بازی کر کر اس مقابلے کو پہلے ہی ڈبا کر آؤٹ ہوئے کیونکہ انہوں نے صرف 29 رن لگائے 33 گیندوں میں جو کی خراب بلے بازی تھی وہ تو بھلا ہو آئیوش بدونی کا جنہوں نے انتے میں 55 رن اور ان کے ساتھ نکولاس پورن نے 48 رنوں کی پاری کھیلی اور 1665 رن تک لکھنوں کی ٹیم کو پہنچا دیا حالانکہ یہ ٹوٹل ویسے بھی چھوٹا ہی لگ رہا تھا لیکن جب 33 ہیڈ اور ابھیشک شرما ایک سو 65 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اوترے انہوں نے ٹی ٹوینٹی کو بھی اور بھی زیادہ خطرناک طریقے سے کھیلا دونوں نے میدان پر آتیش بلے بازی کی شروعات صحیح 17 کرن ریڈ سے بلے بازی کر رہے تھے دونوں ہی بلے باز چاہے وہ 33 ہیڈ ہو 30% مقابلہ سماپ کیا اور بچی کچی کا اثار ہمارے یوہ بلے باز بھارت کی ابھیشک شرما نے پوری کی 19 گیندوں پر ہنوں نے بھی اردشہ تک ٹھوک دیا میدان پر 9 آور ہونے تک 160 رن تک پہنچ گئی تھی حیدر آباد کی ٹیم دوستو 9 آور کی چونتی ہی گیند پر ابھیشک شرما نے اس شکے کو جڑ کر 166 رن تک پہنچا دیا سندر آباد کو 210 آور رہتے ہوئے 10 وکٹر رہتے ہوئے حیدر آباد کی ٹیم یہ مقابلے کو جیت گئی کرکٹی دیا آس کیا ایسی بلے بازی آج سکت شاید ہی کسی نے دیکھی ہوگی لیکن دوستو آپ حیدر آباد کی سیادک جیت کو 10 میں سے کتنے ہم بٹیں گے کومنٹ بتائیں اگر آپ بیتر آویس ہیڈ کو ایک اچھا کلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے لکھنو سوپر جہنس بنام سندر آباد کے بیچ میں آئی بیل دوہزہ چوبیس کا ستاون مقابلہ حد سے زیادہ قتلناک بہترین والا جواب رہا جہاں سے مقابلے میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر ٹاؤس آر گئے پیٹ گیمنز لکھنو سوپر جہنس کپتان کیل راول کے ساتھ دوستو لکھنو کے کپتان کیل راول نے ٹاؤس جیت پر پہلے بلے بازی کو چنا اور یہ ان کی زندہی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کیونکہ خود تو خراب بلے بازے کر کر آؤٹ ہوئی ان کے بعد بھی کسی بھی کھیلاری نے زیادہ بڑی بلے بازی نہیں کی انت میں 48 رن نکولاک پوراً وہ بدوانی نے پچپندن لگائے جس عرد 165 رن تک لگنوں کی ٹیم پہنچ پائی